دوستوں کسی بھی ملک کے پاس اگر پاورفل ملٹری ہے اس کی فوج تگڑی ہے تو یویولی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ملک بھی بہت پروسپرس ہوگا وہاں کی عوام بہت خوشحال ہوگی آپ یو ایسے کو دیکھ لیں چائنہ کو دیکھ لیں یوکے رشیہ جرمنی کو اٹھا لیں لیکن کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جن کی فوج تو بہت تگڑی ہوتی ہے لیکن عوام کا بہت برا حال ہوتا ہے ایسا ہی ایک ملک ہمارا پیارا پاکستان ہے اب سوال یہ بنتا ہے دوستوں یہ بہت ہی ناشنل امپورٹنس کا سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہماری فوج اتنی ارگنائزڈ ہے اتنی پروفیشنل ہے اتنی پاہ فل ہے اتنی تگڑی ہے لیکن عوام کا کوئی حال نہیں ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا لیکن ویڈیو کے لاس میں اور جواب بہت ہی ابجیکٹیو ہوگا ویسے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ہماری فوج کو بیش کیا جا رہا ہوتا ہے برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے یا پھر ان کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے میں ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی ٹی وی اینکر کی طرح رینٹنگ، ریوینگ، پروپیگنڈا، ریٹرک جنگوئزم پر بلیو نہیں کرتا میں ایک ایڈوکیشنسٹ ہوں اور میرا کام ہے آپ لوگوں کے سامنے فیکس این فگرز کو پریزنٹ کرنا سٹرٹیسٹکس آپ کے سامنے رکھنا اوبجیکٹیو انیالیسز کرنا نیاریٹیو اور کاؤنٹر نیاریٹیو دونوں کی آگہی دینا اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈیسی این لینا ہوتا ہے کہ آپ اس ایشو کے بارے میں اس مددے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اینیویز آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم آرگمنٹ کریں گے آئشہ صدیقہ کی نظر سے جنہوں نے دوہزار ساتھ میں ایک پاتھ بریکنگ کتاب لکھی تھی جس کا ٹائٹل ہے ملٹری انک دوہزار ساتھ میں جب یہ کتاب پبلش ہوئی تھی تو اس کتاب کو انیشلی بہن بھی کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کا جو کانٹنٹ ہے اس نے پاکستان کے پولٹیکل اور ملٹری سرکلز میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا آئشہ صدیقہ کو غدار بھی کہا گیا ان کے اوپر مقدمہ چلانے کی کوشش بھی کی گئی انہوں نے اپنے آپ کو ملک بدر کر لیا بیسیکلی دوستو یہ جو کتاب ہے ملٹری انک یہ پاکستان کی ملٹری کے بارے میں ایک بہتی ویل ریسرچ کتاب ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح پاکستانی ملٹری اپنا انفلوینس یوز کرتی ہے پاکستان کو ڈرائیو کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بک کو ڈسکس کریں گے اور اس ریویو کو سننے کے بعد آپ لوگوں نے ڈسیئین لینا ہے کہ کیا چیزیں پاکستان ملٹری کے بارے میں صحیح ہیں اور کیا غلط سو میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے لیٹس بی بیک ویلکم بیک آئیشہ صدیقہ ایک ملٹری انیلسٹ ہے جنہوں نے اپنا پی ایچ ٹی کیا تھا کنگز کالج لنڈن سے اور ان کا یہ پی ایچ ٹی بھرپور طریقے سے جھلکتا ہے اس کتاب ملٹری انک میں کیا ہی بہترین اور ویل ریسرسٹ کام ہے میں نے بہت کم ایسی کتابیں پڑھی ہیں جو اتنی زبردست ریسرچ کے بعد لکھی گئی ہیں آئی ریمیمبر کہ سٹیون پنکر کی کتابیں بہت ہیولی ریسرچ ہوتی ہیں اسی طرح مینجمنٹ کی ایک بک ہے جو جم کالنز نے لکھی تھی وہ بھی بہت ہیولی ریسرچ تھی جب اتنا زیادہ ڈیٹیل میں کام ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اس کتاب کے تقریباً ساڑھے تین سو پیجز میں اتنے فیکس ان فگرز ہیں اتنے سٹرٹسٹکس ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس بک کی اوبجیکٹیوٹی کا دوسری ایک اور انٹرسٹنگ بات اس بک کی یہ ہے کہ آلدھو اس کا نیرٹیو پاکستان ملٹری کے اگینسٹ ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ملٹری کے ٹاپ نوچ آفیسرز نے آئیشہ صدیقہ کی مدد کی ہے اس کتاب کو لکھنے میں جیسے کہ لیفٹنین جرنل سید محمد امجد تلت مسود اور ایڈمیرل فسی بخاری سو عزیز آنے من اس کتاب کا جو مین آئیڈیا ہے جو باٹم لائن ہے وہ ہے ایک ٹرم جس کو وہ کہتی ہیں مل بس یعنی کہ ملٹری بزنس اب یہ ملٹری بزنس کیا ہے اس کا مطلب ہے فوج کی وہ کاروباری اور معاشی ایکٹیوٹیز جن کا ڈیریکٹ تعلق پروفٹ میکنگ سے ہے اور یہ پروفٹ پوری ملٹری میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا بلکہ کچھ سیلیکٹڈ گروپ اور کچھ سیلیکٹڈ آفیسرز میں ہوتا ہے اور وہ اس سرماعے اس پروفٹ کا استعمال کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو بڑھانے کے لیے اپنے پولیٹیکل کلاوڈ اپنے پولیٹیکل انفلوئنس اور اپنی پاور کو انہینس کرنے کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سرماعہ ہے یہ جو کیپٹل ہے یا پروفٹ ہے اس کا سیویلین گورنمنٹ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا والیوم کیا ہے یا میکنیٹیوڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی لکھت پڑت نہیں ہوتی اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ملٹری کے پاس اتنے سارے ریسورسز آتے کہاں سے ہیں تو اس کے تین مین ذریعے ہیں پہلا ذریعہ ہے لینڈ یعنی کے زمین جو پاکستان کی گورنمنٹ ملٹری کو ایلوکیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ملٹری کی ڈسکریشن ہے ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بھی بیلڈنگ کھڑی کریں کوئی بھی کمرشل ایکٹیوٹی کریں دوسرا ذریعہ ہے وہ پرکس ان پریولیجز جو گورنمنٹ آف پاکستان ملٹری آفیسرز کو دیتی ہے ان کو سپورٹ سٹاف ملتا ہے کلب میمبرشپس ملتی ہیں ٹرائول سبسیڈیز ملتی ہیں یوٹیلیٹی بلز جیسے کہ بجلی گیس اور پانی کا بل بہت کم آتا ہے کیونکہ ان کے بحاف پہ گورنمنٹ پی کر رہی ہوتی ہے اور جو تیسرا ذریعہ ہے وہ ہے فری مارکٹ کی پریکٹسز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بزنس اپرچنیٹیز کا رخ موڑ دینا ملٹری کی جانب پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو ریسورسز ہیں جو اپرچنیٹیز ہیں ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے کچھ سپیسیفک ملٹری کے لوگوں کی جانب جو اس سے بھرپور پیسہ بناتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ذکر پاکستان کے بجٹ میں نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے کوئی لکھت پڑت نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی کہ پاکستان کا جو اینول خرچہ ہے اس میں ہمارے کرزوں کے بعد سب سے بڑا جو ہیڈ ہے وہ ملٹری کے ایکسپینسز ہیں سو پاکستان کا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے اس کا سترہ فیصد ڈیفنس سرویسز کی طرف جاتا ہے اور جو باقی کا کھاتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اس کو آپ ایک بڑی کلاسیکل ایکزیمپل سے سمجھیں یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل نظر آ رہا ہے یہ پچھلے پچھے سال کا ریکارڈ ہے اس میں تین سیکٹرز کا کمپیرزن ہے ایک ہے ایڈوکیشن دوسرا ہے ہیلتھ اور تیسری ہیں ڈیفنس سرویسز اگر آپ نمبر پر غور کریں تو جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ سے چار سے پانچ گناہ زیادہ ہے سپیشلی اگر آپ ہیلتھ کا کمپیرزن کریں ڈیفنس سرویسز سے تو دیر ایسے نمبر سامنے آتے ہیں تو ایک سیکشن آف سوسائٹی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے سارے ریسورسز ملیٹری کھا جاتی ہے نہ ایڈوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے نہ انفرسٹرکچر ہے نہ سوشل ویلفیر ہے نہ نوکریاں ہیں جو سارے ریسورسز ہیں وہ تو آرمی یعنی فوج کے پاس ہیں ملیٹری کا ورجن آف کورس ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسٹن بورڈر بہت والٹائل ہے انڈیا کے ساتھ ویسٹن جو بورڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ وہ بھی بہت کرٹیکل ہے ہمارے انٹرنل مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں ٹیررزم کا مسئلہ ہے جو بھی قدرتی آفت آتی ہے نیچرل کیٹسٹروفی ہوتی ہے اس میں سب سے آگے فوج ہوتی ہے اور ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے پیسہ تو چاہیے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ملیٹری کے وہ کونسی ایکٹیوٹیز ہیں جن کے ذریعے وہ پیسے بناتے ہیں ہماری ملیٹری ایکانومی کے تین سیکٹرز میں کام کرتی ہے ایک ہے اگریکلچر دوسرا ہے مینفیکچرنگ اور تیسرا ہے سرویسز یہ ان تین سیکٹرز میں تین مختلف انداز سے کام کرتی ہے ایک انسٹیٹیوشن لیول پہ ایک سبسیڈری لیول پہ اور ایک انڈیپنڈنٹ لیول پہ انسٹیٹیوشن لیول پہ فوج ڈیریکٹلی پروفٹ میکنگ میں انوالڈ ہوتی ہے جس کی تین بڑی ایسٹیٹیوشن ہیں ایک ہے نیشنل لوجسٹک سیل یعنی کے انیل سی دوسری ہے فرنٹیر ورکس ایسٹیٹیوشن یعنی کے ایف ڈبلو او اور تیسری ہے سپیشل کمیونیکیشن ایسٹیٹیوشن یعنی کے ایس سی او سبسیڈری لیول پہ چار مین فاؤنڈیشنز ہیں جو فوج کی سب سے ٹرانسپیرنٹ اورگنیزیشنز ہیں ان فاؤنڈیشنز کو بنایا گیا تا فوجیوں کے ویل فیر کے لیے یعنی کے فلاہو بہبود کے لیے ان کے انڈر بہت سی کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو دباد کے پروفٹ میکنگ کر رہی ہیں ان فاؤنڈیشنز کے نام ہیں آرمی ویل فیر ٹرسٹ فوجی فاؤنڈیشن شاہین فاؤنڈیشن ایند بحریہ فاؤنڈیشن اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے جناب جو آپ کون فلیکس کھاتے ہیں جو آپ پورج کھاتے ہیں وہ بھی فوجیوں کا ہے نیکسٹ اس فاؤنڈیشن گیس اوورسیز ایمپلائمنٹ سرویسز فوجی فرٹیلائزر فوجی فرٹیلائزر بن کاسم فوجی سمنٹ فوجی کبیر والا پاور کمپنی مری پیٹرولیم فوجی اکبر پورشیا میرین ٹرمینل لیمیٹیڈ فوجی اوائل ٹرمینل فاؤنڈیشن سیکیورٹیز اسکری بینک اسکری سمنٹ فاؤنڈیشن وینڈ انرجی اور بہت سے پیٹرول پمپس یہ سب فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر کام کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان بزنسز کی جو ڈریکلی آمی ویلفیر ٹرس کے انڈر ہیں جس میں سب سے پہلے ہے اسکری جنرل انشورنس اسکری سیکیورٹیز اسکری ایوییشن سرویسز اسکری گارڈز اسکری انٹرپرائزز فوجی سیکیورٹی سرویسز اسکری ریال اسٹیٹ اب بڑھتے ہیں شاہین فاؤنڈیشن کی طرف تو اس میں ہیں شاہین ائرپورٹ سرویسز سیپ کاغو سرویسز سیپ ایوییشن کالج ایر ایگل ایر ایگل ایوییشن اکیڈمی شاہین ہاؤسنگ پشاور شاہین کمپلیکس لاہور اور کراچی شاہین ایرو ٹریڈرز شاہین ایوییشن مینٹیننس اوورال سینٹر شاہین انویشن ان ٹکنالوجیز فضائیہ ایڈوکیشن سکول سسٹم شاہین میڈیکل سرویسز ہاک ایڈوٹائزنگ سرویسز اور شاہین انشورنس کمپنی اور آخر میں بڑھتے ہیں بہریہ فاؤنڈیشن کی جانب تو ان کے انڈر ہے بہریہ ایڈوکیشن ان ٹریننگ سرویسز ماریٹائم سرویسز بوٹ بیلڈنگ یارڈ فلاہ ٹریڈنگ ایجنسی بہریہ فارمیسی بہریہ پینٹس اب تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ فوج کا اصل کام ہے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کرنا بورڈرز کو پروٹیک کرنا پاکستانی عوام کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یہ بزنس انٹیٹیز بنانے کا کیا مقصد ہے دوسری طرف فوج کا یہ کہنا ہے کہ ان کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہیں ہمارے فوجیوں کی فلاہوں بہبود اور ویل فیر ناؤ ڈیسیین آپ نے لینا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اس کے علاوہ آئیشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ ملٹری آفیسرز اور بھی بہت سارا پیسہ بناتے ہیں in the form of favors contracts employment after retirement in government and non-government organizations especially جو weapon procurement کے contracts ہیں ان میں ان کا ایک بہت میجر رول ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت important chapter ہے جو بتاتا ہے پاکستان military کا جو hold ہے پاکستان کے لینڈ پہ یا زمین پہ state of پاکستان کے پاس تقریبا 93 million یعنی کہ 93 million اکڑ زمین ہے جس میں سے 12 فیصد یعنی کہ 11 million اکڑ military کے پاس ہے اب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پاکستان ریلویز کے پاس بھی بہت زیادہ زمین ہے لیکن اس میں ایک بہتی میجر فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو military کے پاس زمین ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کو اپنے پرسنل مقصد کے لیے use کر سکتے ہیں اس میں buildingز بنا سکتے ہیں real estate کے بڑے بڑے شہر بنا سکتے ہیں ڈی ایچ ایز بنا سکتے ہیں اور اس کے کوئی accountability بھی نہیں ہے اب دوستوں بڑھتے ہیں اس سوال کے جانب جس سے میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے military اتنی powerful ہے اتنی stable ہے اتنی organized ہے اور باقی پاکستان کا کوئی حال نہیں ہے آپ کسی cantonment area میں جائیں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کی عوام destitute ہے civilian institutions eroded ہیں لیکن فوج بہترین ہے تو دوستوں اس کی بہتی logical reason ہے اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں past یعنی کہ تاریخ میں جانا پڑے گا دیکھیں دوستوں جب پاکستان آزاد ہوا نا تو ہمارے دو حصے تھے ایک تھا east پاکستان اور دوسرا west پاکستان جن کے درمیان distance ہزار میل سے بھی زیادہ تھا سو شروع سے ہی ہمیں security threats تھے due to India اور ہمارا national narrative جو بنا وہ بنا ہی security کے around ایک تو کشمیر مسئلہ اور دوسرا east پاکستان تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا it was absolutely indispensable کہ ہماری فوج strong ہو اور پھر پورے ملک کا محول ایسا بن گیا ایک national argument ایک national narrative ایسا بن گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری جو فوج ہے اس کو تگڑا ہونا چاہیے لیکن اس سے ایک اور بہت بڑی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے United States of America In the early 50s USA اور Soviet Union کی ایک جنگ تھی which was actually a fight between capitalism and socialism اس کو ہم cold war بھی کہتے ہیں cold war کے دوران USA چاہتا تھا کہ socialism کے impact کو اس کے influence کو روکا جا سکے لہٰذا جو third world countries تھی ان کے ساتھ USA negotiate کرتا تھا to support them and to stop the influence of communism United States کو جس ملک میں لگتا تھا کہ left wing کی party سر اٹھا رہی ہے اس ملک میں national liberalization struggle ہو رہی ہے وہاں پہ وہ military dictators کو support کر کے اپنی دھاک بٹا لیتا تھا اور وہ یہ of course کرتا تھا dollar کی power کے through تو سب سے پہلے US گیا انڈیا کے پاس کہ بھئی آپ ہمیں support کریں انڈیا نے کہا کہ بھئی ہم non aligned رہیں گے ہم آپ سے بھی بات کریں گے اور ہم Soviet Union سے بھی negotiations جاری رکھیں گے ہم کسی بھی block کا حصہ نہیں بنیں گے انڈیا کے بعد of course آیا US پاکستان کی جانب and as usual we could not show our backbone اور ہم نے US کے pressure کے انڈر surrender کر دیا اور اس کے بعد جو monkey business جو تماشا شروع ہوا military dictatorship versus democracies کا وہ تو ہم پچھلے 75 سال سے دیکھی رہے ہیں ان سب events کی وجہ سے فوج آہستہ آہستہ تگڑی ہونا شروع ہوگی جس کا eventually فائدہ پاکستان کو تو ہوا لیکن کچھ ایک military generals ایسے نکلے جنہوں نے اپنے آپ کو above the law consider کیا and eventually they came into power اب دوستوں اس میں میرا point of view یہ ہے کہ بھائی no one is above the law چاہے وہ کوئی military officer ہو کوئی civil bureaucrat ہو کوئی politician ہو یا کوئی عام آدمی آپ نے اگر قانون کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو سب نے ایک لائن میں کھڑے ہونا ہے دوسرا میرا جو point of view ہے پاکستان کے military کے influence اور power کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری جو civilian اور military establishment ہے ان کو ایک agreement کرنا چاہیے ایک framework بنانا چاہیے جس میں وہ تیہ کریں کہ military کس حد تک business کر سکتی ہے اور اس کا power politics میں کتنا رول ہوگا بائی دوئے چائنا کا example ہمارے سامنے ہے ڈینگز یاو پنگ کے reforms کے بعد چائنا کی جو military تھی اس کے بھی بہت زیادہ businesses تھے وہ بھی اسی طرح profit making میں involved تھے لیکن over the passage of time چائنا کی جو state ہے انہوں نے یہ decide کیا کہ بھائی آپ کا کام ہے سردوں کی حفاظت کرنا آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے لیکن آپ business کے اندر کوئی بھی activities perform نہیں کریں گے and here you go Chinese military is one of the best in the world and not only military پچاس کروڑ چائنیز ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے پچھلے تیس سالوں میں اوپر آ چکے ہیں سو عزیز آنے من یہ تھے سارے facts military ان کے حوالے سے and like I said you are the one who have to take the decision ویڈیو پسند آئیے تو like button ضرور پرس کیجئے گا until next time جوڈیو پسند آئیے